آج کسی وڈیو میں آپ جانیں گے موٹاپے کے لیے جو کہ بہت زیادہ جہاں سے آپ کا جسم جس جگہ پر موٹا ہے اس کے لیے آج میں بہت اچھا آپ کو نسکہ بتانے والی ہوں آج آپ کا موٹاپہ ختم ہو جگہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں بہت زیادہ بازو کہیں سے پتلے ہیں کہیں سے موٹے ہیں یا آج ان لوگوں کے لیے نسکہ میں آپ کی حدمت میں حضر کر رہی ہوں جو کہ بہت اچھا ہے کارامدہ اور فائدہ بند ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اپنے کیا چیزیں لینی ہے اور اس پریشانی کو کیسے دور کرنا ہے اسلام علیکم ہے باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھین بیری ٹیسٹ تو جیسے کہ بہت زیادہ مرتوں اور عورتوں کے جیسے پاؤں جو ہے بہت زیادہ جو ہے کمزور ہوتے ہیں اور اوپر جو ان کی پنڈلیاں ہیں بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں ہاتھ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں بازو بہت زیادہ موٹے موٹے ہوتے ہیں آج وہ یہ ٹیپ سے میری استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت جلد یہ فائدہ ہونے والا پریشان نہیں ہونا آپ نے کیونکہ پہلے وقتوں میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ پیاس کا استعمال کیا کرتے تھے اور پیاس سے بہت زیادہ بیماریوں کو دور کرتے تھے تو آج وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں مگر وہ اپنے نسکے اتنے چھوڑ کر گئے ہیں پیاس کے رس کے بارے میں جو کہ وہ اپنے ہر بیماری کا علاج پیاس کے رس سے کیا کرتے تھے آج میں آپ کو بھی پیاس کے رس سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے جہا جگہ سے کہیں سے موٹا پتل آپ کا جسم ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے کیا چیزیں لگا کر آپ نے اپنے جسم کو ایک جیسا کرنا ہے اور آپ کی یہ پریشانی ختم ہونے والی ہے جس سے پہلے کہ میرے آپ چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ میرے مزین اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں فیس بو پیج اور گروپ باجی پرمین لکھ کا جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خواتین کے مسائل کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم نے بنایا ہے فیس بو گروپ جس کا نام باجی پرمین وومین سیلٹ ہے جو کہ صرف خواتین جوائن کر سکتی ہیں مزین رہنمائی کے لئے وزر کریں میری ویب سائٹ ہے باجی پرمین ڈاٹ کم آج کا لائک ٹارگٹ کم از کم چھے سو ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ مرد اور عورت جو پریشان ہیں وہ میرا یہ نسکہ ضرور استعمال کریں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے اس چیزوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لیمن کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آمبہ حلدی جو کہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی آمبہ حلدی اس طرح کی ہے جو کہ آپ کو یہ اس صورت میں ملے گی آپ نے اس کا پوڈر گھر لاکر بنانا ہے باہر سے کچھ بھی پیسا ہوا آپ نے نہیں لینا اس کے بعد آپ نے جو پیاز لے لینی ہے جو کہ آپ کا کھانا نامکمل ہے پیاز ہر صورت میں ہر گھر میں ہوتی ہے تو یہ پیاز کے بغیر آپ کھانا نہیں بنا سکتے بعض لوگ جو ہے وہ پیاز کا استعمال جانتے ہی نہیں کہ اس کے کتنی افادیت ہے اور ہمارے کھانوں میں جب یہ استعمال کر جاتا ہے تو ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے یہ پیاز اور آج آپ نے کیا کرنا ہے پیاز کو آپ نے چھیل کر اس کا جو ہے پیسٹ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے لیمن جو ہے اس کا بھی آپ نے جو ہے لیمن کا بھی آپ نے جو ہے جوس نکال لینا ہے اچھے طریقے سے جب آپ یہ لیمن کا جوس نکال لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آمبہ حلدی کا آپ نے پورٹر بنا لینا ہے تو آپ نے ایک چمچ آپ نے پیاز کا رس آمبہ حلدی کو آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے اور اس کے بعد لیمن کا آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد کوئلا جو کہ کوئلا ہم گھر میں جلاتے ہیں اس کوئلے کو آپ نے لینا ہے اس کا آپ نے powder بنا لینا ہے ایک کوہلہ لے لیجئے گا اس کا آپ نے powder بنا لینا ہے اچھے طریقے اس کو کم المل کے کپڑے میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان کا powder بنا کر آپ نے mix کر لینا ہے پیاس کے رس میں اور اس کا آپ نے جتنا آپ کا اگر آپ کا بہت زیادہ جسم جو ہے جہاں پر بہت زیادہ موٹا ہے تو آپ یہ quantity بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کا تھوڑا جگہ پر آپ نے لگانا ہے تو آپ quantity اتنی جتنی میں نے بتایا اتنی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا جسم بہت زیادہ موٹا جہاں سے ہو ر ہے تو آپ ان چیزوں کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کم زیادہ ہو بھی جاتی ہیں یہ چیزیں تو آپ کو نقصان نہیں دے گی جتنی میں نے کونٹیٹی بتائی اتنا تو آپ نے استعمال کرنا ہی ہے مگر جہاں سے اگر آپ کا موٹا بازو یا پتلا میں ٹانگ یا کہیں سے موٹی زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے کونٹیٹی بڑھا دینی ہے باس فرق کتنا کرنا ہے چیزیں یہی ہونگی اور آپ کا میں ان کو کیا کرنا ہے کہ اس کا جب آپ نے جوٹونیج کے کوئی مکس کرلے اچھے طریقے پر اس کے بعد آپ نے ایک ملمال کا کپڑ لینا ہے ملمال کا کپڑا لی کر آپ نے اس میں اچھی طرح ڈیپ کر لینا یعنی اس کو اچھی طرح اس کے اندر ڈیپ کرنے کے بعد جہاں سے آپ کے موٹی جگہ ہے اس پر آپ نے باندھ لینا ہے وہی کپڑا بندھنے کے بعد اپر سا Toprar باندھے وہی لگا رہے آپ کے ساری رات پر اٹھائیں اسی طرح پھر عمل کریں آپ دیکھیں گے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کی جہاں جہاں جگہ موٹی ہے وہ آپ کی لیول پہ آ جائے گی اور آپ کا جسم بہت اچھا خوبصورت اس ڈول ہو جائے گا آپ کو پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی آپ استعمال کر کے دیکھیں فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ نسکہ کیسا لگا دعا میں زور یاز رکھا کریں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائی میرے بانی تفصیل سے لکھا کریں جیسے کہ آپ کی عمر کتنی ہے مرض کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں دکھایا اس آدمے کوئی بیماری تو نہیں جیسے کہ شغر ہو بتا دیں مجھے تاکہ میں اسی حساب سے آپ کو اچھی سچی دوائے بتا سکو اس کے علاوہ اپنے شیئر کا نام لکھنا مت بھولئے گا تو زندگی ریکل ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ